بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فرسٹ ایر میتومیٹکس کے سلیبس پر جس کے ٹوٹل فورٹین چیپٹر ہیں اور اس کے جو چیپٹر ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن دو حصوں میں کی گئی ہے جس میں سے ایک آپ کے پاس الجبرا اور ایک آپ کے پاس ٹرگرومیٹری ہے فرسٹ ایر میتومیٹکس ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹرگرومیٹری اور اس کے بعد ہم چلیں گے جو آپ کے پاس الجبرا کا حصہ ہے آپ کے پاس فرسٹ ایر میتومیٹکس کے سلیبس کا الجبرا وہ آپ کا ہے چیپٹر نمبر وان ٹو ایٹ اور جو آپ کے پاس ٹرگرومیٹری ہے وہ ہے چیپٹر نمبر نائن ٹو فورٹین اس طرح سے آپ کے کل بلا گے یعنی چیپٹر بنتے ہیں فورٹین جبرا کے آٹھ چپٹر ہیں اور ٹرگرومیٹری کے چھے چپٹر ہیں تو یہ دونوں حصے ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ یعنی آگے آپ نے جو بھی سٹڈی کرنی ہے ان کے حوالے سے تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹرگرومیٹری کے اوپر اور اسی کا ہم انٹرڈکشن کریں گے اور اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے یعنی کہ انٹرڈکشن پر بات کریں گے اور کافی امپورٹنٹ لیکچر ہونے جا رہے ہیں آج کا تو آپ نے اس کو بڑے دھیان سے توجہ سے سننا ہے کہ ٹرگرومیٹری بیسیکلی ہے کیا چیز یہ ورڈ کیا ہے اور اس کے بارے میں یعنی کس نے اس کی دسکوری کی اور یہ کیسے آپ تک پہنچی اس کے اوپر ہم بڑی ڈیٹیل میں بات کرنے والے تو لیکچر کو آپ نے بڑے بھور سے سننا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں انٹرڈکشن ٹو ٹرگرومیٹری تو یہ میں نے آپ کو بیسیکلی بتایا کہ آپ کی بک میں ہے کیا اس میں ٹوٹل فورٹین چیپٹر ہیں اور ون ٹو ایٹ جبرا کا حصہ اور نائن ٹو فورٹین جو ہے وہ ٹرگرومیٹری ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ٹرگرومیٹری ہے یہ بیسیکلی ورڈ کیا ہے اس ورڈ کے اوپر ہم اگر بات کریں تو یہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یعنی یہ جو آپ نے لکھا گیا ہے یہ برڈ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرگرومیٹری اصل میں ہے کیا ٹرگرومیٹری کے لیے آپ کے پاس یہاں پر اس طرح سے ہوتا ہے this is word number one this is word number two and third one جو ہے آپ کے پاس یہ تین ورڈ جو ہے نا that is the یعنی combination of three words is called tribunometric اب اصل میں یہ ورڈ ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آرہے کیونکہ اصل میں یہ انگلیس کے ورڈ نہیں لیئے گئے یہ اصل میں ہے لیٹن ورڈ ہے یہ یونان کی یعنی زبان کے لفظ آپ کے لیے آپ کی بک میں استعمال کیے گئے اصل میں یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں ٹرائی گونی اس طرح سے لکھا ہے اس کا مطلب آپ کے پاس ہوتا ہے جس یعنی آپ study کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں angles یہ ہوگی یہ آپ کے پاس ہوتا جس کو آپ دوسرے لفظوں میں پیمائز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس ٹرائی گونی میٹرن اور یہ آپ کے پاس ہے three angles اور میرمنٹ اب یہ تین angles کی پیمائش آپ سوچیں ایسی کون سی figure ہے جس کے اندر تین angle ہوتے ہیں تو آپ خود بتا سکتے ہیں جس آپ کہتے ہے ٹرائی angle کیا چاہار ہے ٹرائی سکتے کہ تین angles کی پیمائش کو ہی ٹرگنومیٹری کہتے ہیں لیکن ٹرگنومیٹری تین angles کی پیمائش تو ہے لیکن اس سے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں کیونکہ یہ تو آپ کے پاس جو ہم پڑھیں گے آگے چل پڑھیں گے اس سے پہلے ٹرگنومیٹری سٹارٹ کب ہوئی اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں 6th سینچری میں یعنی جب آپ کے پاس چھتی صدی کا وقت تھا اس وقت سائنٹس تھا یعنی سری گپتہ اس نے کیا کیا تھوڑا سوڑا 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 کہ اس نے ایک فنکشن ڈسکوور کیا تھا جس کو آپ سائن فنکشن کہتے ہیں یعنی یہ جو سائن کا فنکشن ہے وہ آپ کے سامنے ڈسکوور کرنے والا یعنی 6th سینچری میں اس کی ڈسکووری ہوئی اور یہ ڈسکووری ہونے کے بعد یہاں پر کیونکہ ایک ٹاپک ملیا تھا سب جس پر وہ کام کر سکتے تھے تو پھر ایسا ہوا کہ اسلام سائنٹس ہوا یہ بات اسلام سے بھی پہلے کی تھی تو پھر اسلام آیا اور اس میں دو سائنٹس جن کو آپ جانتے بھی ہیں یہ دو اسلام سائنٹس تھے اور یہ اسلام کا وہ وقت تھا جب انہوں نے اسلام کے لئے بہت مہمت کی اور یہ وقت تھا یعنی آپ کے پاس 18 سینچری کا جب انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا یعنی آٹھویں صدی میں سات سو اٹھالیس ایسویں میں یہ سائن فنکشن سے انہوں نے چھے فنکشن ڈسکور کی جو آپ ٹرگنومیٹرک ریشوز کے نام سے جانتے ہیں جیسے آپ نے ٹین کلاس میں بھی پڑھا سائن تھیٹا کاؤز تھیٹا ٹین تھیٹا سیکن اور سیکن اور کاؤڈ تھیٹا یہ جو بھی آپ پڑھتے ہیں وہ ساری دسکوری یہاں سے اس کے بعد یارہ سو سال مطلب اور مزید قائم گزرا اس کے اوپر کام ہوا اور بہت زیادہ مہنتوں کے بعد یہ آپ تک پہنچ ہے اس ٹاپک کو اقصے سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں سر یہ کیا چیز ہے اس کے اوپر بات کریں اس کا ریل لائف میں کیا مطلب کام ہوتا ہے تو سائن فنکشن اور یہ نکلے اس کے اوپر میں اور بھی بات کرتا ہوں اصل میں جو آئیڈیا آیا تھا مطلب اسلام جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کس طرح سے سوچا مطلب وہ اس فنکشن کو سائن کو انہوں نے یوں لکھا کو سائن سائن کو انہوں نے کو سائن لکھا اور جب ڈینوڈ کرنے کی بات آئی تو صرف شروع کے تین ورڈ کی کلیکشن کو لیا انہوں نے اسے یوں ریڈ کروایا کہ آپ اسے صرف کاؤس پڑھا کریں مطلب سائن اور سائن کا حصہ ہے کو سائن اب یہاں پر یہ جو سی او لکھا ہے کو اس کا بہت بڑا کردار اسی ویڈیو میں سی او کے او پر بات کریں سائن کے ساتھ کو لگتا ہے تو کیا خوبیاں شفٹ ہوتی ہیں سائن کی کو سائن میں یہ وہ خوبیاں جو بہت کم آپ نے شاید نہ سنی ہو لیکن آج کی ویڈیو میں میں بات بتانے والوں تو اس کے اوپر بات کرتے کہ پھر کیا ہوا یعنی سیونٹین سینٹری میں ہم آئے جب تین سائنٹسٹ یعنی کہ اصل میں یہ بہت انٹرسٹنگ ورڈ آپ کے پاس آرہیں کہ ترائیگونمیٹری بیسیکلی کمبینیشن تین ورڈ کا ترائیگونی میٹرن یعنی تین میرمنٹ یعنی بیمائش ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیں اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جنہوں نے ڈسکور کیا وہ بھی تین سائنٹسٹ تھے جن کے بارے میں ہم نے سیکنڈر کلاس کے بھی میرے لیکچر سٹارٹ ہیں اس میں میں نے تھوڑا سا تعرف کروایا تھا لیونارڈ آئیلر کا وہ بہت بڑا سائنٹسٹ تھا سیونٹین سینجری میں یعنی اس نے ڈسکوریز کی تھی تو اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی تین سائنٹسٹ جنہوں نے مل کے وجود رکھائی سے ڈسکور کیا اسے فاؤنڈ کیا تو وہ کون کون سے سائنٹسٹ نے ایک تو بہت مشہور ہے جس کو نیوٹن کے نام سے جانتے جس کا پورا نام آئیزیک نیوٹن اور سیکنڈ جو آپ کے پاس بنتا ہے لیونارڈ آئیلر اور تیسرے نمبر پہ جو ہے جیم سٹریلنگ یہ تین سائنٹسٹ تھے جنہوں نے مل کے ٹرینومیٹری کی بنیال رکھی تو پھر جا گئی آپ کے سامنے آئی تو پھر تین اینگل کی جب بھی پیمائش کی بات آئے مطلب جب بھی آپ کے پاس کوئی 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 ٹرینومیٹری کے حوالے سے اور وہ بات کرتے ہیں کہ تین اینگل کی پیمائش کرنی ہے تو آپ کے ذہن میں فورا آ جانا چاہیے کہ ہم ٹرینومیٹری کی طرف جا رہے تو یہ ٹرینومیٹری ہے بیسیکل جب آپ ٹرائی اینگل پہ 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 جب آپ بات کرتے ہیں ٹرائی اینگل کی تو ٹرائی اینگل جو ہے اس میں بھی کچھ ٹائپس آ جاتی ہیں یعنی ہم جب بات کرتے ہیں ٹرائی اینگل کی تو یہاں پہ دو بات نکل دی ہیں جو ٹرائی اینگل ہیں یہاں تو وہ رائی نہیں ہوگا تو جو رائی نہیں ہوتا اس کو ابلی کہتے ہیں ابلی میں آپ سمجھا دیتا ہوں یہ کیا چیز ہوتی ہے ایک رائی ٹرائی اینگل ہوتا ہے اور ایک ابلی ٹرائی اینگل ہوتا ہے اور بات کرتے کہ ٹرائی اینگل کس قسم کی ہوتے ہیں تو ہم آگے چل کے جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں ان میں مزید یعنی کہ ٹرائی اینگل کے اوپر بھی بات کرنے والے کہ ٹرائی اینگل ہر وہ پلین فگر کو کہتے ہیں جس میں تین سائی ہوتی ہیں جس میں تین اینگل ہوتے ہیں یعنی کہ ہم اس کی بات کریں یہاں سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس a لکھا ہے ب لکھا ہے اور یہ آپ کے پاس c لکھا ہے اس طرح سے آپ اس ٹرائی اینگل کی بات کرتے ہیں پہلی سائی ڈیوز کو ہم small a کہتے ہیں b کے سامنے والی small b اور c کے سامنے والی small z چھے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ٹرائی اینگل ہوتا ہے کتنے آپ کے پاس سائیڈیں ہوتی ہیں اور کتنے اینگل ہوتے ہیں تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ ہر ٹرائی اینگل کی سائیڈ اور سائیڈ ہوتے ہیں اس طرح سے آپ سائی اینگل کو اس سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو رائی ٹرائی اینگل وہ کیا ہوتا ہے اب رائی ٹرائی اینگل اور ابلی ایک ایک اوپیوز اس کے اوپر ہم بات کر لیتے اور پھر ہم اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں یہ ٹرائی اینگل لکھا میں نے آپ کو بتایا کہ ہر وہ جس میں تین سائیڈ اور تین اینگل ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس لکھا ہے ٹرائی اینگل آپ کے پاس لکھا ہے رائی ٹرائی اینگل آپ کسے کرتے ہیں ایسا ٹرائی اینگل جس میں کم از کم ایک اینگل کس کے برابر ہوتا ہے نائنٹی ڈگری تو اگر آپ کے پاس ایک ایسا ٹرائی اینگل موجود ہے جس میں ایک اینگل جو نائنٹی ڈگری کا موجود ہے تو ہم اسے نائنٹی ڈگری والا اینگل یہ آپ کے پاس ہے وہ رائیٹ ہو جاتا ہے اب آپ نے بات کرنیے کہ ابلی کیا ہوتا ہے جس میں کوئی رائیٹ اینگل ہو ہی نہ جس میں نوے کا اینگل نہ آئے تو وہ ضرور ابلی ہو گا تو ابلی میں بھی دو باتیں ہو سکتی ہیں اگر ایک 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 ہوتا ہے یہاں پر ہم بار کرتے کہ ایک 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 کہنا ہے alpha اور اس کے بعد beta اور اس کے بعد gamma یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ less than ہونے چاہیے کس کے 90 کے ساتھ سارے کے سارے سارے انگل لیس دن ہوں گے تو ہم کہہ سکتے کہ یہ ہمارا triangle ہے triangle ہے وہ کون سے ایک ایک triangle triangle پھر ایک آجاتی بناتے ہیں بناتے ہیں جس میں کم از کم ایک ایسا angle ہونا چاہیے جو 90 کو بھی cross کر جائے جو نفے سے بڑھا ہو تو پھر ایسے triangle کو آپ کیا کرتے ہو اور piece angle triangle اس طرح سے ہم بات کریں گے triangle کے اوپر بات کرتے ہیں angle کیا ہوتے اور angle جو types ہیں angle جو ہم پہلے definition لکھتے ہیں پھر ہم اس کی types کے اوپر بات کرتے ہیں ہم یہاں پہ لکھنے two rays starting is a common point from an angle یہ آپ کے پاس definition اور two rays جب ایک ساتھ with a common point جب وہ کسی common point سے start کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم اس رہا کہتے ہیں angle جیسے میں کہتا ہوں یہ آپ کے ایک point ہے یہ آپ پر دیکھ سکتے ہیں جس پوائنٹ یہ دیکھیں درہا یہ وہ point ہے جس کو common point کہہ رہے ہیں common point کا مطلب ہے کہ point آپ نے ایک ہی لگانا ہے تو point اگر ایک ہی لگانا ہے from angle angle کے ساتھ تو وہ ہوگی یہ دوسری لائن ہم نے یہاں پر لکھ دیئے کہ common point ہے from angle angle کا ایک common point آپ نے لینا تھا وہ آپ لے چکے ہیں وہ کہتے ہیں two raise starting with a common point وہ کہہ رہے ہیں اس point سے آپ دو raise کو start کرو ایک ساتھ تو آپ نے اگر یہاں سے ایک ساتھ start کرنا ہے تو پھر ایک ساتھ اگر یہاں سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ان کو ایک ساتھ start کریں تو دو raise آپ کو اس طرح سے نظر آئیں گی تو ان کے درمیان میں جو کریں گا یہ that is called angle مجھے امید ہے آپ angle کے بارے میں سمجھ چکے ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں کہ angle کبھی کبھی positive ہوتا کبھی negative angle ٹھیک ہے اور پھر ہم اور مزید اس کی ڈیٹیل میں جائیں standard angle اور اس کے علاوہ آپ کے پاس مزید angles یعنی types ہوتی ہیں جن میں ایک اور آپ نے پڑا بہن 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 دیکھ سے ہوگی ہیں یہ باتیں ساتھ پہ سمجھ لیتے ہیں کہ بہت زیادہ آسان ہے positive angle کیا ہوتا ہے if the rotation of terminal side جو ہوتی اس کی اگر rotation جو ہے آپ کی اگر مثال کے طور پر anti clockwise ہے تو angle positive ہوگا اگر آپ angle clockwise direction میں بنے گا تو negative یہ کیسے ہوگا اس کے اوپر بھی کھوڑی سی بات کر رہے جیسے اگر میں angle کو اس طرح سے بناتا ہوں یعنی نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے تو اس کی اگر direction دیکھیں تو یہ یقینا آپ کو سمجھ میں آرہا ہے یہ anti clock ہے کیونکہ آپ کو بتائیں clock تو اس طرح روٹیٹ کرتی ہے یہ anti clock wise روٹیٹ کرتی اس کا مطلب یہ positive angle ہوگا اگر direction anti clock ہو تو positive direction آپ clockwise ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو کیا کہتے negative angle کیونکہ اس direction clockwise ہو چکتی angle ہر angle standard angle ہوتا ہے یہاں پر دیکھ سکتے آپ ہر angle standard angle ہوتا ہے جس initial side یہ red color سے line لگا دی ہے یہ initial side اور جہاں پہ اس طرح سے line بنتی جس کے درمیان میں angle بنتا ہے یہ black color سے میں لگا یہ اس کو ہم کہتے terminal side وہ یہ پر شرط یہ رکھتے ہیں کہ initial side ہے آپ کی وہ ہمیشہ ہونی چاہیے positive x axis کے اوپر یہ بہت important point ہے ہر angle standard angle ہوتا ہے جس کی initial side یہ جو آپ کی red color کی side ہے میں نے بتایا یہ آپ کے پاس ہے initial side اور یہ جو آپ کے پاس black color سے آپ کو نظر آ دی ہے جس کو کہتے ہیں terminal side تو initial side اور terminal side شرط یہ ہے کہ standard angle کے لیے standard angle ہوتا ہے جس initial side جو ہوتی ہے وہ x axis کے اوپر ہونی چاہیے اور اس کی جو starting point ہے اس کا وہ ریچر ہونا چاہیے آپ کو بتائیں کہ جو point ہے ہم کیا کہتے ہیں origin ہونا چاہیے in rectangular coordinate system اس کے اوپر detail میں بات کریں گے کہ rectangular coordinate system کیا ہوتا ہے پھلال ہم angles پہ بات کریں Angle کیا ہوتا ہے Positive angle کیا Negative angle کیا Standard Angle اب ہمارے پاس رہے Quadrental angle Quadrental angle کیا ہوتا ہے وہ بہت important ہے اس کے اوپر MCQ بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں اور بہت سی logic اس کے اوپر پوچھے جاتی بچے control رہتے ہیں Quadrental angle میں angle میں فرق کس بات ہے بہم اسی فرق کو آگ یہاں سمجھنے لگے تو دیکھیں ذرا تو اب ہم بات کرنے پوچھے دیکھیں ذرا اب آپ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے بنانا standard angle ہے لیکن یہ یاد رکھیں ایسا standard angle ہم اس پر بات کرنے والے انیشیل سائٹ جائب کس پر ہونی چاہیئے ایس ایس آپ نے بنانا ہے کہ اگر آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں تو یہاں تو نائنٹی ڈگری پہ بریک لگائیں یا آپ ون ایٹی ڈگری پہ بریک لگائیں یا آپ کے پاس اسٹیشن بنے میں اس کے لیے تو یہ آپ ٹو سیونٹی ڈگری ہے اگر یہاں زیرو سے سٹارٹ ہوا تھا تو نائنٹی نائنٹی آپ پلس کر رہے ہیں زیرو میں نائنٹی پلس تو یہ رہے جو ریڈ کلر سے لیکن بلیک بلیک جو آپ کی لائن ہے وہ یہ بن سکتی ہے یہ بن سکتی ہے یہ تو یہ سیونٹی بن سکتی ہے یہ آپ کے پاس 360 دوبارہ بن سکتی ہے یعنی اگر آپ اینگل یوں بناتے جو میں نے بنایا ہے اگر یہ اینگل یوں بناتے پھر بھی اس کار کورڈرینٹل اینگل اگر اس اینگل کو یوں بناتے پھر بھی اس کار کورڈرینٹل اینگل لیکن کورڈرینٹل اینگل کب نہیں ہوگا اس بات کا جواب یہ کہ اگر آپ راستے میں کہیں پہ روک جاتے ہیں آپ کے پاس 4 سٹیشن بنے میں آپ کی بریک اگر سٹیشن پہ لگتی ہے یعنی کورڈرینٹ کو ختم کرنے سے پہلے آپ نے رکھ نہ نہیں یہ پہ لیکن کورڈرینٹل کورڈرینٹل کا مطلب کورڈرینٹ سے نکلا ہے کورڈرینٹ کسے کہتے ہیں تو آپ میں کہنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی سرکل میں بناتا ہوں یا کوئی بھی پلین فگر بناتا ہوں جب پلین فگر کورڈرینٹ ہوریزونٹل اور ورٹیکل لائن انٹرسیک تو ایچ 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 جب ہوریزونٹل اور ورٹیکل لائن ایک دوسرے کو کٹ کرتے ہیں انٹرسیک پرپینڈکولر لئی تو وہ کورڈرینٹ ہوتا ہے کورڈرینٹ کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ فور پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتے جیسے آپ ایک لائن ہوریزونٹل لگائیں اور ایک ہوریزونٹل لگائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کتنے حصے ہو چکے ہیں چار اور مطلب ہوتا بھی چار مطلب یہ چار رینٹ مطلب حصے چار حصوں جو بھی فیور ہوتی تو تو اس طرح سے ہم بات کریں گے مزید یہ کہ میں نے آپ کو بتائی تھی جس میں کہ ہم بات کریں گے سائن اور کو سائن ان کے درمیان ایک بہت پیارا ریلیشن ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں اور اگر یہ بات سمجھ میں آج ہے تو اس سے آپ کی ٹرگنومیٹری میں بہت زیادہ ہیلپ ہو سکتی ہے تو ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے کی یہ جو سائن کا فنکشن ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس ہوتا ہے کو سائن مطلب میں نے آپ کو بتائی تھا ایک ہوتا ہے سائن ایک ہوتا ہے کو سائن تو سائن اور کو میں جو ریلیشن ہے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں بہت مطلب کم آپ کو یہ سننے میں ملے گا جو اس کی لاجکس ہیں بہائن ڈی لاجک ہے کے اصل میں تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں میں آپ کو بتایا تھا کہ ورڈ شروع کے تین ورڈ ہی آپ نے کولیکٹ کرنے ہوتے ہوں سی او ای ای کو سائن بٹ آپ نے کیا کرنا ہے شروع کے 3 ورڈ کو کولیکٹ کرنا ہے تو آپ کو کیا ملے گا کولیکٹ اس طرح سے آپ کو سائن اور کولیکٹ مل جائے گا اب ہم بات کرتے ہی جب سائن اور کولز آپ کے پاس آتا ہے تو بات کرتے سائن اور کولز میں اصل میں ریلیشن کیا ہے بات ہم یہ کر رہے سائن سے کو سائن بنائے یہ جو سی او لگایا آپ نے اس کے اوپر آج بات کرنے والے سائن کے ساتھ سائن بن جاتا ہے جس کو آپ لکھتے سائن اور کو سائن میں کوئی ریلیشن ضرور ہے کہ اس کے ساتھ سی او لگانے سے نیا فنکشن بنائے تو اس کو کا مطلب جو میں آپ سمجھانے والا ہوں وہ یہ کہ سائن کی نائن ٹی پر کوئی قیمت آپ پتا چلتی ہے یا اس سے پہلے ہم اس کو آسان کر لکھتے ہیں یہاں پر میں لکھتا ہوں سکسٹی تو یہاں پر آپ سکسٹی لکھیں جو کو کا ریلیشن ہے وہ یہ کہ ان دونوں میں یعنی اس کا انگل جو ہوتا ہے اگر انہیں پلس کر کے آپ کانسر نائنٹی آتا ہے تو سائن کانسر اور کاؤز کانسر آپ سیم آئے گا آپ یہاں پہ سائن کی بات کھرے سائن یعنی 0.5 یعنی یہ ایک ریلیشن ہے اگر آپ کبھی کنفیون ہو جاتے ہیں آپ کے پاس لکھا ہوتا ہے سائن سکسٹی ڈیگری آپ کو سائن سکسٹی ڈیگری کی قیمت یاد نہیں آرہی مثال کے طور پہ پاب سکسٹی ساری سکسٹی پلس کریں اتنا کہ سیکسٹی کتنا ہوتا ہے نائنٹی یعنی سیکسٹی کیا بلس کروں تھرٹی وہ نائنٹی بنتا ہے اب جو آنسر سائن سیکسٹی دے گا وہی آنسر کو سائن اصل میں کاؤس کو تو کو سائن کہتے ہیں کو سائن تھرٹی بھی وہی آنسر دے گا اب بہت سی جگہ آپ یوں دیکھ سکیں گے اس سے ہم نے نکالا گیا ہے اب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اس سے آپ نے پھر سیکھا گیا سائن اگر آپ کو پتہ لگانا ہے کہ سائن ٹین ڈگری پر کیا آنسر آتا ہے تو میں نے آپ کو پتہ ہے ٹین میں میں کیا پلس کروں کہ وہ نائنٹی کے ایک پر ہو جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ سائن میں اگر اس ٹین میں ہم ایٹی کو پلس کریں یہاں پر آپ کاؤس لکھیں گے ٹین پلس ایٹی نائنٹی ہوتا ہے تو جو سائن ٹین دے گا وہی کاؤس ایٹی دے گا ان کا آنسر ٹین پر آئے گا بجائی کہ ان کی ایگل کا سو جائے وہ کس کے براؤ پر نائنٹی اور اگر دو اینگل کا سم نائنٹی کے براؤ تو اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیمینٹری اینگل یہ آپ کا بہت بہت ایک فرنہ ایم سی کیوں اس بنتا ہے سام اف تو اینگل اسی پول کے نائٹی تھا کمپلیمینٹری اینگل اور سام اف تو اینگل اسی پول کے لیTT اس قارل سپلیمینٹری اینگل یہ آپ کے پاس کو ایک دیشئی ہے تو اس طرح سے ہم کے بات کہتے ہیں تو یہاں سے پھر ہمیں ملا کیا اب آپ ایک بات کو ذرا دھیان سے دیکھنا یہ جو کاؤس 30 لکھا ہے کاؤس 30 جو اس کا فائدہ ہوا تھا ہمیں یعنی سائن اور کو سائن کا وہ کیا ہوا تھا کیا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 30 لکھا ہے یہ جو آپ کے پاس کیا لکھا ہے 30 یہ بہت important point ہے سمجھ رہے ہیں ذرا یہ جو 30 لکھا ہے اس کو اگر میں یوں لکھ دوں 90 ڈگری مائنس کا 60 ڈگری تو چلے گا نا کاؤس 30 کو کاؤس آف 90 میں سے 60 نکالیں تو بھی تو 30 ہی بنتا ہے اس کا مضب 30 کی جگہ میں یوں بھی تک سکتا ہوں 90 ڈگری مائنس 60 تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ کاؤس میں 90 ڈگری مائنس 60 اگر آپ لکھتے ہیں تو پھر بھی آپ کا آنسر جو بنتا ہے وہ بنتا ہے کاؤس 90 میں سے اگر آپ 60 ڈگری مائنس کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس بنتا ہے یعنی کاؤس آف 30 ڈگری لیکن آپ نے وہ نہیں بنانا اس کا یہ بھی مطلب ہے کاؤس 30 اور سائن سکسٹی آپ نے کہا تھا برابر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کاؤس 90 مائنس 65 سائن سکسٹی ڈگری بھی تحریک سکتے ہیں برحال یہ ڈیٹیل جو ہے وہ ہم نیکسٹ ایکسسائزوں میں بڑی ڈیوٹی کرنے والے ہیں تو یہ بریفلی میں نے چھوٹا سا آپ کو انٹرڈکشن دی ہے تاں کہ آپ کو پتا چال جائے دوسری بات یہ کہ ٹرینومیٹی جو ہے وہ بہت مہتتوں کے بعد آپ تک پہنچئے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ یارہ سو سال یعنی کہ جب اس کی فاؤنڈ ہو چکی تھی یا ڈسکوور ہو چکی تھی اس کے یارہ سو سال اس پر کام ہونے کے بعد یہ آپ کے سامنے آئی پھر اب آپ سوچ لیں کہ سر اس کا یوز کیا ہے مدبام لائف ریل لائف میں اس کا استعمال کیا ہے یہ جو آپ کے پاس سیٹیلائٹ موضع ہے یہ جب اس کو پروجیٹ کیا جاتا ہے یہاں سے تو تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اس کو ہوں نے کتنی دور بھیجناкус نہیں یہ سارا ترگنومیٹری کا کمال ہے ترگنومیٹری بتاتی ہے کہ آپ نے جو سیٹلائٹ کو یعنی کہ پروجیکٹ کرنا ہے وہ کتنی دور آپ نے اس کو بیجنا ہے جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو کتنی دور بیجنا ہے تو پھر یہاں سے آپ مزید جو ہے نیوٹن کی یعنی کہ جو ایکویشنز اور موشنز ہیں ان کے اوپر آجاتے ہیں پھر آپ یہ حساب رکھاتے ہیں کہ ہم اس میں کتنا فیول دیں تو یہ کتنا ٹریول کرے گا اس کو انرجی کتنی چاہیے تو وہ بات کی بات ہے لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ تھا کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ جو سیٹلائٹ ہے وہ کتنا دور آپ اس کو بیجنا چاہتے ہیں تو وہ ٹرگنومیٹری بتائے گی پھر اس کے علاوہ سیول انجینئر جو آپ کے بان رہے ہیں وہ آرکیٹیکچر کا کام کر رہے ہیں یہ جو 3 ڈی میپنگ ہو رہی ہیں یہ ساری جو آپ کے پاس نقشے بنتے ہیں یہ جتنا بھی مطلب 2 ڈی 3 ڈی جو آپ کے پاس کام ہو رہا ہے آٹو کیٹ کا کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس الیکٹریکل انجینئر تیار ہو رہے ہیں یہ جو بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں آپ بغیر بلڈنگ کو یعنی کہ چیک کیے اس کی ہائٹ بتا سکتے ہیں آپ زمین پر کھڑے ہو کے بتا سکتے ہیں کہ چاند آپ سے کتنا دور ہے تو یہ ہے اصل میں ٹرگنومیٹری ٹرگنومیٹری میں بہت سیاسی باتیں جو آپ گیمنگ مطلب یوز کر رہے ہیں گیم جو ہیں وہ ڈسکور ہوتی ہیں وہ ٹرگنومیٹری کی وجہ سے ہوتی ہیں آپ نے بڑی بڑی گیمیں کھیلی ہیں جن میں جیسے بہت مشہور آج کل آپ مطلب کھیلیں پاپ جی وغیرہ اس میں جو پوری دنیا کا جو مائپ آپ کے سامنے لیا کے رکھ دیا جاتا ہے یہ سارا جو ہے آرکیٹیکچر کا کام جو ہے وہ ٹرگنومیٹری کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کے علاوہ بہت سی چیزیں یعنی ڈیولپمنٹ وغیرہ یہ ساری ٹرگنومیٹری کی بیسس پہ ہو رہی ہیں اس کی بے شمار اپلیکشنز ہیں بتا نہیں سکیں کہ اتنی زیادہ ہے آپ کے لیے کہ بہت زیادہ اس کے اوپر یہ نہیں کیا کام ہو رہا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں بہت معنی رکھتے ہیں آپ کی زندگی میں اس کو سیکھیں دل لگا کے پڑھیں بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ٹیچ ہو جائیں ویڈیو دیکھیں اور دیاری میں نہیں دل بیٹھ کر کیونکہ آپ جانتے ہیں جو موجودہ صورت دیال ہے کالیج بند پڑھے میں آپ کے تو اس طرح سے آپ اس کی دیاری آن لائنگ سٹڈی کریں نیکسٹ جو ہے اب سلیبس جو ہے وہیں سٹارٹ کرنے والے 9.1 جو ہے اس سے آپ کو بقائدہ سٹارٹ کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ ہم نے فرینڈز کو بتائیں کہ فرسٹ ایر کا سلیبس جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو آپ جو ہے تیاری کو جو ہے وہ کنٹینیو کر میں شروع کر لیں تو کمیم سون بہت جلد آپ کے لئے نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے والی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی بات اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی آپ نیچے کمنٹ باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں تو اس کے عل اللہ حافظ